السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے اس نے امی کو لے کے ایک لیکچر دی کہ ہم نے کبھی اتنی بڑی کوئی چیز نہیں دیکھتی تھی ہم نے کوئی کامیابی نہیں دیکھتی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ امی کے حاصل میں یہ بزنس شروع کروں امی کے حاصل میں اوپننگ کروں تو آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے جبکہ اس نے اپنے ہی موہ سے بتائیے کہ ان کے گھر میں ہر ایک سوک سویدہ کی چیز تھی پورے گاؤں میں تب سے اچھا گھر انپا تھا مطلب کہ اور اس نے خود نے اپنی ماں سے کڑوڑ روپے کے قریب ادھار دے کے بیٹھیں گئے جو کہ یہ دیں گی ہی نہیں وہ ادھار دے کے چاٹ لیے اس نے اور ان کی جمینیں ان کی جائداد ان کے سونے مطلب گولڈ اسے نا سب کچھ یہ پہلے دین سے لے کے آج تلقے دیکھتے آ رہیے اب جا کے یہ کیا بول رہی ہے کبھی ہم نے ایتی کامیابی دیکھی نہیں بتاؤ ان کا پورا خاندان سعودی میں رہا ہے پورا خاندان کی جمینیں ہیں جائداد ہیں ان کے پاس میں گولڈ وغیرہ سب کچھ ہے پھر بھی یہ عورت بول رہی ہے ہم نے کبھی ایتی کامیابی دیکھی نہیں توچھو آپ لوگ کتنی مقتار عورتیں اچھے سب سے پہلا تو میرا افتصاب یہ ہے بھینگی سے کہ یہ تو بول رہی ہے کہ مجھے کامیابی آ رہے ہے کہ تم اپنی ماں کا گھر پر آپ کر رہی ہے تم مجھ کو رہنے نہیں دینا چاہتی ہے اس کے گھر پر تو یہ کون لوگ ہے اور کیوں تو اس سے پوچھ رہے ہیں کب آ رہے ہیں یہ کامیابی 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 آ رہے ہیں کیونکہ تیری ماں کا تو کچھ چلی نہیں رہا ہے کسی نے کچھ بات کیا ہی نہیں ہے تو تو جان بوچ کے یہ بات کو کیوں بھاری ہے مطلب مدد چاہیے نا تجھے یہی تیری اوقات ہے دیکھ لیں یہی سب کر کے نا تمہیں ویوز کھا کھا کے نا پیسے بنائیے یہ تیری اوقات ہے پٹھارا تمہیں کوئی اپنا skill اپنا talent دکھا کے پیسے نہیں بنائیے اور نہ یہ ویڈیو بھی تم اپنے talent سے بنا رہی ہے یہی تیری اوقات ہے لوگوں کا کھانی کا صدقہ اور ویوز کمانے کا اور تو دوسروں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں آپ لوگوں کوئی آدمی آتی ہیں آپ لوگوں کے ماں گھر پہ نہیں آتی ہے تو بھئی کسی کی بھی ماں جا کے نا دامات کے گھر پہ دروازے میں اس کے نہیں بیٹھے رہتی ہے تیری ماں کو نا تم لوگ نوپرانی بنا کے رکھتے ہو اور وہ کتے کی طرح تم لوگوں کے دروازے میں بیٹھے رہتی ہے تیرے پورے گھر کا کام کرتی ہے اور تو اتنا اپنے آپ کو اگر اتنا ہی بتا رہی ہے کہ شادی کے بعد میں ماں باپ کی زیادہ یاد آتی ہے شادی سے پہلے اتنا نہیں پتا چلتا تو تیرے کو تو اللہ نے موقع دیا تھا نا جب تیرے ابو گجرے تھے تو تیرے چاہتی تو تیری ماں کو تو اپنے پاس رکھ لیتی لگن تم لوگ میں سے کوئی بھی اس کو سمالنے کو تیار نہیں تھا اس کے لیے تیری ماں نے جا کے شادی کی افیر کی تیری ماں بھی تیرے سی عیاش عورت ہے اگر یہ بات تجھے بہت اچھے سے پتا ہے اس کے لیے تو تیری ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے ہر بار تو اس کو اس کے ہزبین سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور دوسرے سے سوال کر رہی ہے دوسرے کے ماں باپ آتے بھی ہے نا تو صبح آتے شام کو چلے جاتے ملنے آتے وہ تیری ماں کی طرح ہے نا ناغن بن کے ڈسنے نہیں آتے بیٹھنے نہیں آتے اور تیری ماں بھی آتی ہے نا تو اپنی مردی سے نہیں آتی ہے تو گھسیٹ کے بھولاتی ہے تو وہ آتی ہے ابھی تجھے بڑی ماں کی ممتہ جھاگی ہے جب ممتہ جھاگنا چیئے تھا جب ماں باپ کو سمالنا چیئے تھا تو ویاش عورت تجھے اپنے سیاروں کی باہوں میں جھول رہی تھی ہاں تم لوگوں میں سے کسی نے سمالنے کو تیار نہیں ہوا تو سلمہ نے سمالی اپنی ماں کو وہ تو ویسے بھی سمالنے کو تیار تھی لیکن تیری ماں کو تو وہی مرد چاہیے تھا تب جا کے پھر سلمہ نے ماں کا اور ساس کا دونوں کا فرد نباہ کے تیری ماں کو سمالی اب تیرے کو ماں کی یاد آ رہی ہے پیسے لگتا ہے واپس سے تیری ماں کے پاس اچھے گھتے جمع ہو گئے ہے نا لوٹ کے آئیں گی سلمہ کو اور تیرے اندر بھریں گی تو اب تیرے کو امہ کی یاد آئیے اور بتاؤ بھائی کتنا ایموشنل لوگوں کو لولی پوپ دیتی ہے بول رہی ہے جب ہم ماں کے گھر میں رہتے ہیں تو ماں باپ کتنے اچھے سے ہمارا خیال رکھتے ہیں کہ کھانا کھانے بھی بیٹھیں گے تو پہلے ہی پانی دے دیتے کہ کئی نیوالا نہ اٹک جائے پاس تو بھی اسی طرح کی ماں ہوتی پٹارا پاس تو بھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتی پانی تو دور کی بات ہے پاس کو کھانا ہی دے دیتی لیکن تیری ماں نے پھر بھی تیرا خیال رکھی لیکن تیرے بچے تیرے سے بھی جیدہ بدنصیب ہے کہ ان کی ماں دین رات یا آیاشی میں مشروف رہتی ہے یا ان کی ماں ٹانگیں اٹھا کے سونے میں مشروف رہتی ہے اور بیچارے بچے کبھی نوکروں کے ہاتھ میں بڑے ہو رہے تو کبھی باپ کے ہاتھ میں تو یہ سارے ڈائلوگ جو تُو بولتی ہے نا تھوڑا اپنے اوپر بھی لاغو کر باقی تیری آنکھوں کے میک اپ سے پتہ چل رہے کہ رات کو بھی تنہیں آیاشی کر کے آئی ہے اور بینہ مو دھوئے سو گئی تھی اور صوبہ اٹھ کے تو کیمرے کے سامنے بیٹھ گئی صوبہ مطلب اس کی صوبہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے شام کو ہوتی ہے تقریباً چار پانچ بجے تو یہ آ کے سامنے بیٹھ گئی ہے یہی تب سے پتہ چلتا ہے پیٹارہ کہ تُو اپنے بچوں کا کتا خیال بکتی ہے بھئی آگے کا ڈائلوگ بھی سنو پیٹارہ نے یہ بھی بولی ہے کہ جب تک کہ ماں باپ کے ادھر رہتے ہیں بڑے کمپوٹیبل رہتے ہیں تسرال آتے ہیں اور ساری جمعہ داریاں مطلب سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو پھر ماں باپ کے آدھ آتے ہیں پیٹارہ وہ عورتیں دوسری ہوتی ہیں جن کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے انہیں کبھی کچھ کی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بات کو لے کے سیمپتی لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اچھی آواز میں بات کر لے پھر ہمیں ہمارے بچوں کے لئے رات بار جاگنا پڑتا ہے پھر سب کو کھانا وانا کھلانے کے بعد میں کوئی ہمیں نہ پوچھے تو ہمیں یہ سب چیزیں بہت امی کی یاد دلاتی ہے کہ امی تو بھی نہ کھانا کھلائے سلاتی ہی نہیں تھی پیٹارہ لیکن یہ کونسی مووی کے تنہیں جا کے دیکھ کر آئیے کیونکہ یہ سارا تین تیرے ساتھ تو ہے نہیں تو تو مائکے میں تھی تو بھی تو سیمپتی لے رہی ہے سترال کی بھی سیمپتی لے رہی ہے بچوں کی بھی سیمپتی لے رہی ہے ارے بھئی تو وہ عورت ہے تو باہر جا کے ٹھوس کے آ جاتی ہے تیرے کو ہوس نہیں ہوتا ہے کہ تیرے بچے گھر پہ کھائے ہے کہ نہیں کھائے تو وہ عورت ہے کہ بچوں کو چھوڑ کے یار کے ساتھ میں بھاگنے کو تھی تو وہ عورت ہے کہ تینوں بچوں کو دروازے سے باہر نکال کے تو اندر آئیاشیاں کرتی تھی اجاز کے ساتھ اور تو یہاں پہ بیٹھ کے سیمپتی لے رہی ہے ملانت ہے تیرے اپر اور اس کا یہ ڈائلوگ کے سب کو کھلا کے پہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے ہائے پیٹھارا سب سے پہلا تو خوشتی ہے آج کی بات بتا رہی ہو سنو سے تیرا یہی چلا آیا ہے سب سے پہلا تو خوشتی ہے تب جا کے گھر میں کوئی کھاتا ہے اور تو بول رہی ہے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو سب کو کھانا کھلا تھی مجھے یہ تب ڈائلوگ کے اوپر اور مکارہ نورت بول رہی ہے کہ امہ ساتھ میں رہتی ہے تو ہیلپ ہو جاتی ہے تو وہی تو بہت رہی نا پیٹارہ تو اپنی اممہ کو پیار نہیں کرتی ہے تو نوکرانی ڈھونتی ہے اپنی ماں کے اندر اور یہاں پہ بھی تو جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے میرے بچے اکیلے سمالی ہوں اور کوئی ہلپر رہتا تو تھوڑا اثرہ ہو جاتا لیکن شروع میں کوئی بھی نہیں تھا پورا میں نے اپنے بچے اپنے ہاتھ سے سمالی اپنے ہاتھ سے بڑے کی کوئی بھی بتانے والا نہیں تھا میری کامی ایج میں سادھی ہو گئی ارے پیٹارہ یہیں سب چیزوں کے لیے تو یہ کتنی بار جھوٹے پڑ چکے لیکن وہی بات ہے نا بھی تو چاہیے نا کیونکہ بکھارن کو بھی آ نہیں رہے کانٹینٹ ہے نہیں بنانے کے لیے سو کے اٹھتی ہے تھوڑا سی بٹک کے آتی ہے اب اس میں کیا ہی یہ کانٹینٹ بنائے تو اس کے لیے کچھ نہ کس تو مو سے بکنا ہے نا جھوٹ جھوٹ تو تو بیٹھ گئی یہاں پہ بکواس کرنے کے لیے جبکہ اس میں اپنے بچے نہ بڑے کیے نہ اتنے شادی شدہ زندگی کو جیسے ایک بھو کو نبھانا چھیے ویسا نبھائی نہ اس میں مائکے میں کچھ اچھا کام کیے نہ سمالیے کسی کو اور آ کے اسنی بڑی بڑی باتیں کرنا تو جی یاد بھی ہے پیٹارہ کہ ترے بچے کیسے بڑے ہوئے وہ تو اچھا وہ گوچو تھا اور رہی بات تے ہلپر نہیں تھی ترے پاس میں تیرے بچوں کی ڈیلیوری کا ٹائم پہ تیری ماں تیرے پاس ہوتی تھی ایک کے ٹائم پہ سلمہ بھی تیرے پاس میں تھی اور ہلپر کی اگر بات کی جائے تو پہلے نینہ کی جٹھانی پھر اس کے بعد نینہ تمنہ اور اس کے بعد میں پھر وہ جو عورت پکڑی گئی تھی یاد ہوگا آپ لوگوں کو اس کے ویڈیو میں وہ اور اس کے بعد میں پھر اس کی امہ آئی اس کی امہ کے بعد میں انیتہ رمضان آئے اس کے بعد میں حلیمہ کو لے لو انو کو لے لو فاطمہ کو لے لو اور ابھی ہے حلیمہ اس کو لے لو اور ابھی یہ بیچ میں بول بھی رہی تھی کہ میں دوسری ہلپ پر رکھوں گی مطلب کہ پورا خاندان اس کی ہلپ کرتا ہے یہاں تلقے اس کا بھائی تلقے آ جاتا ہے اس کے گھر میں کھانا بنانے کے لیے اور جب کوئی نہیں رہتا ہے تو دلبر بابر کی وائپ آ کے اس کے گھر میں کھانا بنا کے گھر کے کام کر کے جاتی تھی جاڑو علی چڑیل کو دیکھو وہ کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے اس کے گھر میں ہلپر بننے کے لیے شروع دین سے اس کے گھر میں نوکرانی تھی اور یہ بول رہی ہے کہ میرے پاس میں کبھی کوئی ہلپر نہیں رہا لکھ دی لانت تیرے اوپر اور چلو اس کی یہ ساری باتیں اگر مان بھی لی جائے تو اس کو چاہیے تھا نا کہ اپنی ماں کو شادی نہ کرنے دیتی رکھتی نہ سمالتی نہ گھٹیا عورت ایک تو اپنی ماں کو تم لوگوں نے سمالے نہیں کا بھئی دنیا کا دستور ہے شادی کے بعد میں نا کوئی ماں باپ اس طرح سے نوکر بن کے نہیں دیکھتے ہاں اگر کہ ماں باپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو بیٹیاں مائکے میں جا کے رہتی ہے سال سال دو دو سال بھی رہ کے آتی ہے بہت سی عورتیں تو کہ ان سے اکیلے نہیں ہو پائیں گا یہ سوچ کے ماں باپ کی ہلپ کی ضرورت ہے سوچ کے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھے کہ کسی کے ماں باپ جا کے لڑکی کے گھر میں اتنا اتنا ٹائم رہ کے آوے لانتی کردار عورت ارے مگر مچ کے آنسو علی عورت تو جو بول رہی ہے کہ آپ تیرا باپ جندہ ہوتا تو وہ بنتا کہ پٹارہ تکلیف میں ہے تو تم جاؤ اس کے پاس میں رہو او سنو میری بات کہ تم کیا طیبہ کے گھر پہ جا کے بیٹھو گی تم آئے اس کے گھر پہ جا کے بیٹھو گی گھوچے تمہیں بھیج دیں گا ہاں کیا تمہاری جو دوسری اتنے رشتے دار ہیں ان کی ماں میں آکے ان کے گھر کے پاس میں بیٹھے رہتی ہیں ان کے گھر میں گھس کے بیٹھے رہتی ہیں تم لوگوں کے اندر کون سے ریواد ایسے چلتے ہیں جو صرف اور صرف تیرے پر ہی لاغو ہوتے ہیں کہ تیرے کو چاہیے کہ تیری ماں تیرے پاس میں رہے وہ بھی آپ ہے نا جب نوکرانی کی ضرورت ہے کتنی بیکار اور لانتی عورت ہے تو یہ عورت اپنے ہزبین کو اس کی بیوی کے پاس تک کے نہیں جانے دیتی ہے اور یہ بول رہی ہے کہ میرا باپ زندہ ہوتا نا تو میری ماں کو میرے پاس بھیج دیتا کبھی نا بھیجتا پٹارا چاہے ترہ یہ باپ ہو چاہے ترہ کوئی بھی باپ ہو چاہے ترہ سَسُور ہو چاہے تری جیٹھانیاں ہو یا کوئی بھی ہو کوئی جا کے نا اپنی بیٹیوں کے پاس میں رکھتا رہا تھے کوئی آدمی نہیں بھیجتا ہے اور نا ایم آوے جا کے بیٹھے رہتی ہے کیوں جھاڑو چوڑائل جا کے نہیں بیٹھے رہتی اپنی بیٹی کے گھر پہ کیوں اس کے گھر کے گھر کپڑا برکن جاڑو پتا نہیں کرتی ہے جا کے بس کر دے بے سرم دلی کتنا چھوڑ بولیں گی اور کتنی سمپتی لیں گی اور یہ بات بھی نا اتنے جان بچ کے بولی ہے اپنے تیسرے اببو کو ٹرول کرنے کے لیے اگر تجھے چاہی یہ تھا کہ تیری ماں جو تیرا اببو ہے وہ تیری ماں کو تیرے پاس دے اور تیری ماں تیرے پاس رہے تو تم لوگوں نے کیوں شادی کرنے دیئے سمالتے نا سب سے بڑا توال ہی ہے یہ کہ سمالتے اپنی ماں کو اس کا گھر رہتا کہ یہاں چلو میری بیٹی میں کو رکھ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا اس کو شادی کرنی پڑتی وہ یہاں پہ نا تم لوگوں کو جھوٹے پڑیں گے جو تو سمپتی لینے کی کوشش کر رہی ہے گھٹیاں عورت اچھا جو اتنے یہ والی بات بولی ہے کہ میں میرے لیے نہیں بولی ہوں یہ بولی ہوں امی کے اوپر سب کا حق ہے میں امی کو نہیں بولتی کہ آپ ادھر رہو ادھر رہو امی کا ہر جگہ رہنے کا حق بنتا ہے اس میں یہ دو باتیں ہیں کہ اس کی امی ایک دو دیکھو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی اس کی امی نہ آنے تو دیار نہیں ہے اور یہ جو سفائیہ دے رہی ہے کہ میں نہیں رکھ دی امی کو جہاں مردی جانا ہے جائے جو کرنا ہے کرے مطلب کہ اس کی امی نے یہ بھی ریزن دی ہے اس کو کہ میں اس لیے نہیں آ رہی ہوں کہ پھر تم مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتی ہو تو مجھے سلمہ کے پاس میں واپس جانے نہیں دیتی ہو ایک تو یہ ریزن لگ رہا ہے مجھے اس کی سفائیاں دینے کا اور دوسرا یہ کہ یہ جو بول رہی ہے نا کہ امی کو سب جگہ جانا چاہیے امی کے اوپر سب کا حق ہے تو یہ سلمہ کو بھی بتا رہی ہے کہ میرا بھی حق ہے تو میرے پاس میں میری ماں کو بھید دو اور جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ سلمہ کی تو بلکل بھی کچھ بھی ورت ہے ہی نہیں اس کی ماں باپ کے سامنے جو اس کی ماں کو اچھا لگتا ہے اس کی ماں وہ کرتی ہے باقی اس کی ماں کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتائی تھی کہ اس کی ماں خود نہیں آنا چاہتی ہے اور اس نے منع کی ہے اس کے لیے اب یہ ویڈیو ڈال کے ڈراما کر رہی ہے جان بوجھ کے اور اپنی ماں کو میتے دے رہی ہے کہ میں تمہیں نہیں روکوں گی میں تمہیں سب سے ملنے دوں گی اور تم میرے پاس میں آ جاؤ کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے اس نے یہ بھی بتائی تھی کہ اس کو نیو کام علی ڈالنا پڑے گا کیونکہ انو بھی کتے دن رہیں گی اور حلیمہ بھی رہ نہیں سکتی ابھی تھنڈی کی چھٹیوں میں یہ جانے والی ہے نا تو یہ ان لوگوں کو تھوڑ کے آئیں گی تو اس کو اس کی ماں کی سب سے ضرورت ہے اس کے لیے اس کو یہ ڈپٹہ پہنکے نا یہاں پہ آکے یہ ساری بکواس کرنی پڑی اب بتاؤں پڑھائی کو لے کے یہ عورت اتنی ماں کو بھی ٹونٹ مار رہی ہے اور سیمپتی بھی لے رہی ہے کہ میں ہر ٹائم پہ پڑھائی لکھائی کو لے کے اٹک گئی تھی میں نے میک اپ دکھی تب بھی میں نے پڑھائی کو لے کے مطلب اس کو پڑھائی ہے ہوا کے کاش میں پڑھ لیتی پھر اتنے چینل بنائی تو کاش میں پڑھ لیتی پہلے تو یہ بول رہی ہے کہ مجھے چینل میں کبھی کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا میں نے سب پوچھ خود سے کیا ہے آج بول رہی ہے کہ میرے کو اگر پڑھا پڑھی لکھی ہوتی تو میں آئی ڈی بنانے کے لیے اس کے اس کے پاس نہیں جاتی اس سے اس سے نہیں پوچھتی کہ یہ کیسے کرتے وہ کیسے کرتے یاد ہے نا تھوڑے دن پہلے ویڈیو بنائی تھی تو بول رہی تھی میری کبھی کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کیا میں نے خود سے سارا سیکھا ہے میں نے خود سے سارا کچھ کیا ہے آج بول رہی ہے میں نے اس کے ہلپ نہیں میں نے اس کے ہلپ نہیں کمالے پیٹارہ کتنا جھوڑ بولتی ہے اور تیرے ماں باپ اچھے خاصے پیسے والے تھے تم لوگوں کو پڑھانا بھی چاہتے تھے لیکن تیرا دھیان پورا پورا یاروں میں لگا ہوا تھا تو اچھی خاتی پڑھی لکھی ہے پھر بھی تو جھوڑ بولتی ہے کہ تم بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے ٹھیک ہے سوچو کہ اگر یہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس نے اتنے لوگوں کو بے وپو بنا کے اتنے سارے پیسے ایٹ لی کتنا بڑا گیم کھیلی اگر یہ زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو یہ کتنا بڑا فروڈ کرتی کتنا بڑا گیم کھیلی اور کتنا زیادہ ڈلو بناتی لوگوں کو پیٹھارا تیرے پڑھے لکھی ہونے نہیں ہونے تھے کوئی پرکنی پڑھتا ہے تو چالو ہے نا بہت بڑی تو اس میں تُو پڑھے لکھی کا مطلب کر آیا کر اور دوسری بات پہ تجھے اتنی اہمیت اگر پڑھے لکھی ہونے کی پتہ چل رہی ہے تو اپنے بچوں کو کیسکول سے نکال دیتی ہے پہلے تُنہیں طیبہ کو نکال دیتی ابھی تُنہیں آیت کو نکال دی ہے مصطفہ کو نکال دی نا تیرے وہ گھر میں کاری ساب آتے ہیں نا تیرے بچے ٹیوسن جاتے ہیں نا تیرے بچے اسکول جا رہے ہیں اور تُو بیٹھ کے یہاں پہ سیمپتی لے رہی ہے کہ کاش میں پڑھی لکھی ہوتی ملکھ دی اللہ نا تے تیرے پر گھٹیاں عورت وہ جہ تیرے گھر میں بیٹیاں بیٹی ہوئی ہے دوسروں کی ان کی پڑھائی چھوڑا چھوڑا کے تو ان سے گھر کے کام کرواتی ہے جب تجھے احساس نہیں ہوتا کہ کاش یہ بچے پڑھ لکھ لیتے تو میری طرح ہے نا نہیں بنتے انپڑ جاہیل دوبار جہ تُنہیں وہاں پہ اس کو بھی رکھی تھی جاڑو والی چڑھائیل کی بڑی بیٹی کو رکھی تھی یہاں تلک کہ تُنہیں مہام کو اتنی تھی بچی کو رکھی تھی جب تجھے احساس نہیں ہوا کہ ان کے پڑھنے لکھنے کے دینے ہاتھ تُو اپنے نام پہ سیمپتی لے رہی ہے کہ کاش میں پڑھی لکھی ہوتی لکھ دی لانت ہے تیرے پر اور تھوڑے دن پہلے ملیشیا میں یہ بول رہی تھی کہ قسمت اچھی ہونی چاہیے ڈگری تو بہت لوگ لے کے پیر رہے لیکن ان کے کی قسمت اچھی نہیں ہے ان کو جواب نہیں لگتی ہے اور آج بول رہی ہے کہ ڈگری ہونی چاہیے جب اب جو من چاہتا ہے نا اس اپنی convenience کے حساب سے اس طرح کی باتیں کر کے یہاں پہ لوگوں کو بے وقوع بناتی ہے یہ عورت باقی پیٹارہ پھر خودی فنس بھی گئی خودی کی باتوں میں اس نے یہ بول دی کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں ٹھیک ہے باد میں یہ کیا بول رہی ہے میں نے گھر میں پڑھی میں نے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے خود سیکھ گئی پیٹارہ جب تُو پڑھی لکھی نہیں تھی تو بچوں کو گھر میں کیسے پڑھاتی تھی دیکھ لو کتنی بڑی فراد کتنی بڑی جھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کا تھیان نہیں جائیں گا لوگ میری باتوں کے اوپر گوھر نہیں کریں گے لوگ نہیں پکڑیں گے تو نہیں پٹھا رہا تو کتنی بڑی چھالو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی سے پتہ ہے اور میں تیری ایک ایک بات کو نا بڑا گوھر سے پکڑتی ہوں پہلے تو بول رہی ہے کہ پڑھی لکھی نہیں ہے پھر بول رہی ہے میں میرے بچوں کو گھر میں پڑھا پڑھا کہ میں بھی بولنا سکھ گئی انگلیش ہوا بڑی تو ہائی فائی والی یہ تھی بھائی تیرا باپ کا اچھا کھا تھا جوب تھی اچھی کھا تھی تیرا باپ کی ہوتل چل دی تھی تیرا باپ اچھا کھا تھا بماتا تھا اور تیرے کو پڑھائے نہیں اور ریتن تو بتاتی نا کہ میں عیاش عورت تھی میں بھگوڑن تھی میں یاروں میں تھی اس کے لیے میں کود نہیں پڑھی ہے تھی بتاتی نا اور جب اتنا ہی تک احساس ہے تو تمہیں کیوں نہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہے کیوں نکال دی اس گھنگ سے گھٹیا عورت اور بے سرم فراڈ عورت بول رہی ہے بیٹوں کو پڑھاؤ لیکن بیٹیوں کو خاص پڑھاؤ بیٹیوں کو خاص پڑھاؤ یہ عورت بول رہی ہے جو دوسرے کی بیٹیوں کو گھر میں نوکرانیاں بنا کے رکھتی ہے یہ گھٹیا عورت بول رہی ہے تیرے موہ سے نا یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی یہ دین کو ہوتا ہے تیرے موہ پہ چھپیڑ مارنا چاہیے کھیچ کے گھٹیا گلی چورت چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ ویڈیو کے چیلے کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نہ ہیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا میں دے نیکٹ ویڈیو میں اللہ پیس